موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوی شہان اور آج جس پرسنیلٹی سے ہم آپ کو ملوانے والے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جسٹس آف پیس ہے پی رامان آج ہمارے مہمان ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا ہے لینسل کیا ہے لینسل کیا ہے لینسل کیا ہے لینسل خیریت تینکیو آپ تشریف لائیں فائنلی بہت شکریہ آپ نے اپنی مسروفیت میں سے ہمارے ری ٹائم نکالا روینس کے مہمان میں خوش آمدید آپ کو تینکیو بہر بانی سب سے پہلے پوچھیں گے کچھ آپ کی مصروفیت کے بارے میں کس طرح دن گزارتے ہیں سر آپ نے ایجوکیشن کے ہاں سے کمپلیٹ کی میں نے ویسے کراچی سے سکولنگ کیے او لیولز کیا تھا یہاں سے پھر ای لیولز کیا اس کے بعد میں ہائر ایجوکیشن کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا وہاں میں نے ٹرانٹو سے اپنی ڈگری کی ایکنومکس ان بزنس میں تو پھر اپنی گریجویشن کے بعد پھر میں واپس پاکستانا گیا تھا کیسے تھے نورمل یا پھر بریلینٹ یونیورسٹی میں سکولنگ میں کافی ایبریج سٹوڈنٹ تھا یعنی اتنا برا بھی نہیں تھا اور اتنا اچھا بھی نہیں تھا بس یہ کہ آخر میں پڑھائی کر گیا پاس ہو جاتے تھے بہت زیادہ میرا حال ہے محنت جتنی کرنی چاہیی تھی اتنی نہیں کی کیا بننا چاہتے تھے اس وقت تو اتنا نہیں سوچا تھا بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بس دیکھتے ہوئے میں نے کہا جب گریجویٹ ہوں گے تو دیکھا جائے گا تو کچھ جابز وقیرہ بھی کی کینیڈا میں بھی کینی جہاں سے میں ایجوکیشن لی تھی پھر واپس آکے کچھ بینک سے آفر آئی تھی تو بینکنگ اندرسٹری جوائن کر لی تھی اسے ایکسپیرینس کے لیے ورنہ میری ایس سچ خواہش کوئی بینک میں آنے کی نہیں تھی لیکن ایکسپیرینس کے لیے میں نے کیا تھا پیرنٹس کے جاتے تھے کہ آپ کیا بنے پڑھ لی کر انہوں نے تو اپنی مرضی مجھ پہ ہی چھوڑا بتا کہ جو بھی جس چیز جس فیل میں انٹرسٹڈ ہوں لیکن اس کو سپیسیفکلی انہوں نے ایسی خواہش نہیں دی بس یہ پڑھائی پہ انہوں کا فوکس ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مطلب آپ کو فارق نہیں رہنا چاہیے بچپن میں آپ شرارتی تھے یا پھر بڑے سوبر سے اب تو کافی سوبر نظر آتے ہیں بسے آپ بچپن میں بھی مرحال ایسی ہی تھا بچپن میں بھی مرحال ایسی ہی تھا بچپن میں بھی مرحال ایسی ہی تھا بچپن میں بھی زیادہ شرارت ہیں مجھے تو یاد نہیں بہنے کی اچھا ٹھیک آپ جب ماشاللہ آپ سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو جب آس پاس سب سارے سیاسی لوگ دیکھتے تھے تو کبھی دل چاہا کہ آپ سیاست میں آئے ہاں مطلب سیاسی لوگ تو کافی بچپن سے آس پاس دیکھیں اور انٹریسٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے حالات وغیرہ بھی دیکھیں اور میرا خال ہے جس کو انٹریسٹ اس کو آنا چاہیے پولیٹکس میں اور آپ کو ایک ڈیفرنس میک کرنا چاہیے اگر آپ کی کپیسٹی ہو تو بالکل انٹریسٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ کو تو پاکستان کی پولیٹکس اتنی آسان نہیں ہے کافی چیزوں کے تھروں گزرنا ہوتا ہے اور بہت چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہم نے کافی چیزیں دیکھی ہیں بچپن سے تو انٹریسٹ تو ہے اور میرا خال ہے ہونہ بھی چاہیے آپ کے گرینٹ فاردر سندھ کے پہلے وزیر آلہ تھے تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے جی بالکل میں بسکلی جو ہم انڈیپینڈنس میں ان کا کافی بڑا رول تھا جب قائد اعظم محمد علی جنہ کے ساتھی تھے ان کے ساتھیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے کافی قربانیاں دی مہاجروں کے لیے پہلا علاقہ انہوں نے کراچی میں دیا تھا جو کہ پی آئی بی کالنی کے نام سے تو وہ انڈیپینڈنس کے بعد وہ پہلا جو جگہ انہوں نے دی تھی پھر وہ چیف منسٹر بنے اس کے بعد دس سال ایڈیوکیشن منسٹر ہے تو ایڈیوکیشن کے لیے ان کی کافی خدمات تھی اور خیر ان کے سے تو ظاہر ہے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئے لیکن کتابوں میں ہی پڑھا اور ہم فیملی سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کی جو پرسنالیٹی کے بارے میں تو کوشش تو کر رہیں گے میرے فیملی کے لوگ اور بھی جو پولیٹکس میں ہیں کہ ان کے فوٹسٹیپس پہ چلیں کوشش تو یہی ہے تو آپ کس سے متاثر ہیں ابھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس سے متاثر ہوکر اور پارٹی میں آنا چاہتے ہیں سیاست میں آنے کا شوق ہے آپ کو لیکن شروع سے جو جیسا آپ نے میرے گرین فادر کا ذکر کیا گریٹ گرین فادر تو وہ ازول فکار بھٹو کے ساتھیوں میں سے بھی تھے وہ اور ظاہر ہے وہ اس وقت تو یعنی بیپلس پارٹی کی شروعات تھی تو جب سے ہماری افیلیشن وہیں سے اس کے بعد میرے انکل بھی پولیٹکس میں آئے وہ بھی پیپلس پارٹی سے کافی پران ہے اس کے بعد ابھی میرا کزن ہے تو شروع سے جو ہے ہمارا شاہید علی بھٹو شاہید بین ازیر بھٹو کے ویجن کے مطابق اور انہی کی گائیڈنس میں چلے اور اب چیرمن بلاول بھٹو ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز continue رہے گی دن کیسے گزارتے ہیں آپ دن بس کافی بزی گزارتا ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے ٹھیک پھر آفس کے چیزیں چل رہے ہوتی ہیں پھر کچھ نہ کچھ اور بھی مسروفیات ہو جاتی ہیں اگر کئی جانا پڑ جائے یا ایسی کوئی میٹنگ آ جائے لیکن پھر رات کو بھی دیری ہو جاتی ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی روٹین تھوڑی سی عجیب سی ہوئی صحیح تو فٹنس کا خیال رہتے ہیں آپ آج خوشش کرتے ہیں لیکن اتنا ہوا نہیں رہا جتنا ہوا چاہیے بس کشش کرتے ہیں جب اگر ایکسرسائیز وغیرہ اگر سویمنگ چل جائے تو مگر اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا ٹھیک اچھا گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں نہیں ابھی تو کوئی ایسا نہیں ہے فیلال تو پہلے جو ہے وہ سکول میں اسپرین لائف میں کے بھی گیمز ہاں وہی جو نورمل ہوتا ہے کرکٹ اور بیرمنٹن اور اس سائب کی چیزیں جو ہے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے گیمز میں نہیں کوئی پروفیشنل ہی تو کبھی نہیں اس طرح ہوا بس وہ کرکٹ دیکھنے کی حد تک فالو کر لیتا ہے ماشر آپ بہت زیادہ سوشل ہیں سوشل اکٹیوٹیز میں رہتے ہیں تو ساری چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں بس مینج کرنا پڑتا ہے جہاں زورت ہوتی ہے کچھ ایک دو ارگنیزیشن جوائن کی ہیں جہاں انہیں زورت ہوتی تو وہاں ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو صرف ضروری ہو باہنے پہ ٹائم کو انویس کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کافی قیمتے ہوتا ہے ٹائم اور کس طرح آج کل نکلتا ہے آپ کے سامنے تو ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں جی فیملی کو بھی بیلنس زائرے کرنا پڑتا ہے پھر کبھی ٹرابلنگ کرنے ہوتی تو اس کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے صحیح ساری چیزوں کے ساتھ ساری چیزے فو Abda ساری چیزوں کے لیے برے مہتر ہے موجود 3 있는ے لیسے quality اس سے پھیکے آپ کے ساتھ ساتھ س spotted is جو ہے نہیں کوئی سنگنگ یا کچھ ایسا نہیں میوزک سننے کی ہاتھ تک جس طرح ہوتا ہی ہے بس جس طرح یوزیلی جو لوگ بسند کرتا ہے کبھی گانے کا شوق نہیں ہوا کہ کبھی میں اچھا کچھ گاؤں یا ہر بندہ جو ہے وہ باتروم سنگر تو ہوتا ہے کبھی دل چاہتا ہے آپ کا کبھی کوشش تو نہیں کیا ابھی تک نعبت نہیں ہے اچھا صحیح ہے اچھا آپ مچھلا کینیڈا سے آپ پڑھ کر آئے یا پاکستان میں پھر آپ نے تو زادہ ٹائم آپ نے کہاں گزارا زہاتر کراچی میں گزارا ہے جب میں کینیڈا بچپن میں ہم وہیں رہتے تھے پھر واپس آگے پھر دوبارہ میں یونیورسٹی کے لیے گیا پھر ایجوکیشن وہاں سے لی پر گریجویشن کے بعد پھر میں واپس آگیا لیکن ویسے وہاں ویزٹ وغیرہ کھلی تو جاتے رہتے ہیں لیکن زہادہ تر تو اب تو ٹائم در پاکستان میں گزارا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کافی رسپنسیبیلیٹیز ملی ہوئے ہیں جیسے کہ جسٹیس آف پیس تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے آپ ہاں سندھ گورنمنٹ میں دو تین کمیٹیز میں ہوں وہ آنری پوزیشن ملی ہوئے ہیں کیونکہ میں چار سال سے ڈسیبیلیٹیز پہ بھی کام کر رہا تھا جس کو سپیشل نیڈز بھی کہتے ہیں ایف پیسی سے آئی کی طرف سے اور اس کے علاوہ ایک دو اور بھی فورم سے تو سندھ گورنمنٹ میں بھی میں ان کے ایڈوائزری کاؤنسل میں ہوں کیونکہ ابھی یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت میں ڈسیبیلیٹیز ایکٹ پاس کیا تھا اور اس پہ وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کافی پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگوں کی ضرورت ہے تو وہاں اس میں بھی اس وجہ سے میری انوالمنٹ تھی اور ابھی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے منسٹری آئی ٹی میں بھی ایڈوائزری بورڈ میں ہوں میں بینک میں بھی آئی ٹی میں اس سے میرا تعلق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسٹس اپیس بھی میرا خالی چار سال تو ہو گیا ہے تو وہ چیف منسٹر پوائنٹ کرتا ہے اس میں آپ کے وہ بھی وولنٹری ہے آپ جو ہے ایک سیکشن ٹوئنٹی ٹو ہے اس کو اگر اس کے مطابق آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے آپ کے لائن اورڈر کے حساب سے اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں جسٹس دلوانے میں تو یوں وائی نوٹ تو اس سالہ حوالے سے اپوائنمنٹ ہوئی تھی میری چھیک اچھا بینک ہے اب یہ اپنے بینک سے بھی آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ تو آپ ملک کی معیشت کو کہاں دیکھتے ہیں آج کل تو آپ کو بتائے اکرامک کرائیسس کے تروں بزر رہا ہے پاکستان اس کی تو خیر بہت وجوہات ہیں وہ تو لمبی بات ہو جائے گی لیکن کہ ابھی سب سے بڑا جو objective ہے سیس سے نکلنا ہے اور آپ کا جو ڈالر جو اتنا اوپر چلا گیا اس کو نیچے لانا آپ کی ظاہریں امپورٹس کو جو کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو ابھی ابھی اللہ بھی ابھی انہوں نے پاس کیا ہے تو کافی چیلنجز ہیں اور اس کو سٹیبلائیز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کی جو اکنومک گروت ہے وہ کافی افیکٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ گورنمنٹ اسے میجرز لے گی اس میں ٹائم تو لگے گا اور پھر جب الیکشنز ہوئیں گے تو اس کے بعد پھر جو بھی آئے اب تو اسی وقت پتا چلے گا تو امید یہ ہے کہ ایڈلیس اکنومک سیچویشن بہتر ہو اور ملک جو اس کرائیسس سے نکلے صحیح تو آپ آنے والے وقتوں میں فیوچر میں آپ معیشت کو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو ہوئی جیسا کہ میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تو امید ہے کہ یہ بہتر ہی ہوگی صحیح کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ کی کچھ ایسی پالیسیز تھی اور جو آپ کے سامنے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں تو اتنا زیادہ یعنی آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو انہوں نے لونز لیں ہیں وہ ریکرڈ بریکن ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں پرائیس پے کرنے پڑی ہے کنزیومرز کو جس میں مجھے اور آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کے فارم میں اور بجلی اور ایٹسیکٹرہ تو امید یہ ہے کہ اب ان کی پالیسیز ایسی ہوں گی کہ بہتری کی طرف آئے گی اور زائرہ ٹیم بھی چینج ہوئی ہے نئی گورنمنٹ ہے تو ایسی ہوں گے جی جی بالکل ابھی آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا پیٹرول کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی یہ سب کو لے کر جو ہے وہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کتنی پریشان رہی اور ہے بھی ابھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا اقدمات کرنے چاہیے اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا trade deficit بہتر کرنا چاہیے آپ کا balance of payments آپ کی جو سب سے پہلے تو بہتر کرنے چاہیے ایک 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 بہتر اس آپ و جو ڈیل ہوتی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکن بزنیس فورم میں بھی آپ ماشاء اللہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز آج کل ہیں اس حوالے سے تھوڑا سامائے اس کی تفصیل بتائیں جی امریکا پاکستان بزنیس فورم یہ بیسیکلی کوئی پانچ سال پہلے ارگنیزیشن بنی تھی تو میں نے تو خیر دیر دو سال پہلے جوائن کی ہے یو ایس کمرشل سر ویسے کے ساتھ کام کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹیز کو بھی انگیج کرنا ان کا کام ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو یو ایس میں ہیں وہ کس طرح وہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہیں ان کو کس چیز میں انگیج کرنے ہیں اور پاکستان سے کے ساتھ مل کے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا پوزیٹیو ایمیج پورٹری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنیس اگر کوئی پاکستانی کمپنی یو ایس میں اپنا آپ کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یو ایس کی کمپنی پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں الگ الگ سیکشنز ہیں ہیلتھ ہے، ایڈکیشن ہیں سپورٹس ہے، کورپیٹ افیرز ہے، ریال سٹیٹ ہے جس سے میرا تو دیپلماتک اور پولیٹکل افیرز ہے آپ ایتل اس کے پریزیدنٹ ہیں؟ جی جی بالکل تو سب کا اپنا اپنا اس میں رول ہے اور یو ایس کمرشل سر ویسے اس میں کافی سپورٹ کر رہے ہیں یو ایس کانسلٹ اور یو ایس ایمبیسی اور کافی انہوں نے بہت محنت کیے اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے اور ہیوسٹن میں ہمارے پریزیدنٹ بھی گلوبل پریزیدنٹ وہاں ہوتے ہیں امریکا میں تو ان کے ڈیلیگیشنز کی وزیٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور یو ایس آفیشلز اور پاکستانی ایمبیسی کے وہاں پہ آفیشل سے یہ لوگ انٹر ایک کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت ٹائم نکل جاتا ہے کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز یہاں اتنی ہو رہی ہوتی ہے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ سب میں حصہ لوں لیکن اس سوالے سے آپ کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ابھی جیسے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ابھی جیسے یو ایس سے پاکستانی پولیس آفیسر انوائی پیڈیز سے وہ آئے ویتے ہیں ان کو انہوں نے آنر کیا تھا اس کے بعد ہمارے کانکلیف پاکستان ہے وہ آرٹسن کلچر پہ آنیویل ایونٹ ہوتا ہے ایوارڈ سرمینی ہوتا ہے وہ بھی ایمپا کے ساتھ مل کے کرتے ہیں آپ کے آرٹس کو ریکنگائز کرتے ہیں آپ کے ٹائلنٹ کو اس کے علاوہ جو ہے اپنے ہاؤسپٹلز میں ہم نے اینای سیویڈی میں کافی بڑا کام پیڈز دپارپنٹ میں کیا ہے جو رینویشن کی ہے اس کو سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی اپریشیائٹ کیا ہے روٹری کلب کے ساتھ مل کے ہمارے کچھ میمبرز روٹری کلب میں بھی ہیں روٹری کراون کے نام سے وہ تو ہسپٹلز ہیلتھ پہ بھی کام ہوا ہے ایجوگیشن پہ سکولز بھی یہ لوگ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ساتھ ابھی باتچیت چل رہی ہے سکولز بنانے کے لیے تو سکولز کس طرح کی ہوں گے وہ پرائیوٹی سکولز ہوں گے جو کچھ جو ایریاس میں فنکشنل نہیں ہے تو اس کو وہ اڈاپٹ کریں گے اور اس میں فندنگ دیں گے اس کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے ریکنسٹرٹ کر کے اور آپریٹ کریں گے ثروز پلین پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹنشپ اور سندھ گورنمنٹ کی بھی سائر ہے سامنے انوارلمنٹ ہوگی سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے آپ کو سارے کاموں کے لیے ابھی تک تو ہمارے کیونکہ اگر زاہر ہے اگر ہم ایک پوزیٹیف کام اور کسی مقصد کیلئے کوئی اچھی چیز کریں تو گورنمنٹ تو سپورٹ کریں گی بلکہ ہر کسیم کی گورنمنٹ کوئی کرنا چاہیے لیکن ابھی تک تو سن گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس حوالے سے کافی ایکٹیوٹیز ان کی چل رہی ہیں اور وہ کچھ پروڈکٹس وہ یو ایس سے بھی ایمپورٹ ہو رہے تھے تو اس کی بھی وہ کمیرشل پروڈکٹس تھی یہ بھی وہ کل پر سویا جیے لیکن اس سے پہلے جو ہے اسلامباد میں بھی ہم لوگ ایک در ایسے ایمبیسی کے جو کمرشل آفیسروں ان کے ساتھ لانچ کیا تھا تو ہمارے ایک من ایم پورٹ کر رہے ہیں ان کی بہت 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 ریٹیل آؤٹلیٹ ہیں سیہی نام بھی لے تو ناہید سپر مارکٹ تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیسے رہے اور کس حوالے سے تھی جی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ابھی ریسنڈلی لیکن ہوئی تھی کیونکہ یو اے ای کے جو پریزیڈن شیخ خلیفہ بن زید کے جو انتقال تو اس حوالے سے جی جی بلکل تازیت کے لیے کنڈولنس کے لیے گیتے اور ماشاءاللہ وہ جو کانسل جنرل ہیں میرے خالے پچیس سال سے جہاں ہیں تو وہ تو اپنا پاکستانی وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس حوالے سے اچھی ملاقات رہی اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی ہوئی تھی میرے خالے کوئی دو تین ہفتے پہلے تو انہوں نے کافی ویلکم کیا اور مانوی ڈینر ہوسٹ کیا تھا انہوں نے کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کوئی نام پیچھے چھوڑ گیا تھے تو انہی کی وجہ سے زہرک ہماری فیملی میں جو نام ہے زہرک وہ انہی شروعات میں ہی سے اس کے بعد پھر میرے انکل پولٹکس میں آئے وہ بھی بین ازیر اور شہید جلپکار علی بھٹو اور شہید بین ازیر بھٹو کے ساتھیوں میں سے تھے آپ کے فادر بھی نہیں فادر میرے نہیں تھے پولٹکس میں تو اس کے بعد اب میرے انکل کے بعد میرے کزن ہیں تو اب انہوں نے ٹیک آور کیا ہے اور فیملی میں ہمارے ایک دو اور بھی رشتہ دار ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں لیکن یہ کہ ہم اپنے جو پیرلائی بھٹو صاحب کے ہی کوشش یہ ہے کہ ان کے فوٹ سٹیپس پہ چلیں اور جو ان کے بارے میں جو ملاقات تو میری نہیں ہو لیکن جو پڑھا ہے اور سنائے تو بہت ہی امپریسیو ان کی جو لائف تھی تو اس سے ہم کافی متاثر ہوں ہیں صحیح ان سے ہی متاثر ہوں کہ مرے خال سے آپ جو ہے وہ سوچل ایکٹیوٹیز اور سیاسی ایکٹیوٹیز میں بھی کافی ان نظر آتے ہیں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اپنا بھی جذبہ ہوتا ہے جیسے اگر کسی کے اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال میں اور اگر آپ کی کپیسٹی ہے تو کیونکہ پولٹکس میں تو پاور آنے جانے والی چیز ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے موجودہ تو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں جو پوری جو رجیم چینج ہوئی ہے تو ابھی بس ان کی پرفومنس اب دیکھنا پڑے گا جو ابھی جو آپوزیشن جنائیٹڈ جو گورنمنٹ بنائی ہیں اور باہر انہا چار سال انتظار کیا اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے جو سارا نو کانفیڈنس موشن جو موب ہوا تھا تو امید یہ ہے کہ اکنومک جو کرائیسے ہیں اس سے جلدی نکلیں گے اور پولیسیز کچھ ایسی ہوں گی کہ ملک میں بہتری آئے اور عام آدمی کے حالات بہتر ہوں جو پچھلے چار سال میں جو ہوا تھا اور ان کی پولیسیز اور جو معیشت کے حوالے سے آپ کو بتائے چیزیں بہت جلدی چینج ہو رہی ہیں انپرڈکٹیبل بھی ہیں لیکن یہ کہ امید تو یہی ہے کہ اب یہ جو چینج آیا ہے تو ایک پوزیٹیف چینج ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیسیز آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے نحلات کو بہتر کرنے کے لیے محشت کو بہتر کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ انیمپلوئیمنٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے انفلیشن کم ہونا چاہیے آئی ایم ایف سے جو لونز انہوں نے لیا ان سے نیگوشیئیٹ کریں گے بہت زیادہ لونز اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے بھی منشل کیا کہ اس کاامی اسے پہلے بھی منشل کیا تکیا ہے آئی امچنوں سے پہلے کیا کہ اسے آئی پرسکر کریں۔ لہذا کے لئے آپ کو آئی سنسل کی طرف سے زیادہ وپس ہی ہے اگر چاہیے ہوگا ہے کچھے ایم پرسک روئے جو ہوتے ہیں اسے چاہیے ہموں سے جوہاں آپ کی ایمپورس سے معایدے جو بہتر ہوتے ہیں آپ کی اہم پرسکر کریں گے آپ کی ایمپورٹ کام ہوں گے بہتر ہوگا تو پچھلی گورنمنٹ میں تو وفاق سے زیادہ سپورٹ نہیں تھی صرف وادے اور دعوے ہوئے تھے اور سپیچلی کاراچی کے سپورٹ کریں اور انٹریسٹ بھی پرائم منسٹر صاحب لے رہے ہیں کاراچی میں دیکھیں وہ آدے کے بعد اگلے دن ہی وہ آگئے تھے اور آج دوبارہ بھی آئے ہیں اور ان کا کافی انٹریسٹ ہے اور اسپیچلی پانی اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ابھی تو خیر یہ کچھ پہلے سے چیزیں شروع ہی تھیں وہ بسز بھی اب آنا شروع ہو گئیں اور پھر جو کے فور کا جو منسوبہ ہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی جو چیزیں چل رہی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ سے تو کافی اچھی سپورٹ مل رہی ہے اور ایسا لگ رہے کہ کاراچی جس طرح پہلے اگنور کیا جا رہا تھا اب جو ہے ایٹینشن ملنا شروع ہو گئی ہے اچھا ابھی آپ نے بتایا پانی کے حوالے سے اور جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو اس کی تھوڑ چی ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے کہ کیا اگدامات ہو رہے ہیں کیا بہتریاں آرہی ہیں ٹرانسپورٹ کا جو بسز تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی لیکن اب میرا جانتا خیال ہے ایٹین اور نائنٹی آگئی ہیں اور میرا خیال ہے دیر سو یا دو سو اور آنی ہے ابھی پہلے فیز میں ہے جو یہ چائنا کے ساتھ جو کیا ہے تو اس میں دیکھیں اٹلیس ماس ٹرانسٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کی جو عوام ہے وہ اٹلیس ان کو سہولت ملی گی اور وہ جو سائرے بسز کی آپ نے شاید پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں لیکن کافی اچھی جو پرسنل ٹرانسپورٹ جو اپورڈ نہیں کر سکتے وہ کم از کم جو ہے جی اٹلیس ایسی ٹرانسپورٹ تو بسز ہوں جو بیٹھنے کے کابل ہوں اچھا بھی آپ نے سی پیک کی بات کی بہت اچھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کیلئے ٹھیک ہے یا اس حوالے سے آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہیں گے بلکل ٹھیک ہے کیوں نہیں کیونکہ اگر اب چائنیز اگر انویسٹ کر رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں بہتر کر رہے ہیں تو اس میں میرا حالے کوئی حرج نہیں ہے اور مزرداری صاحب کے اس میں کافی محنت دی جو سی پیک کو لانے میں اور ان کی کافی ایفرٹس تھی ہیں تو اب اس کو کنٹینیو رکھیں اور کافی چیزیں تو اس میں کافی ڈیولیپمنٹس ہو بھی نہیں ہیں اور ہو گئی ہیں اور ابھی بھی کافی پلان ہے اگر یہ پوری طرح جب ہو جائے گا تو ایم شور بہت اس سے فرق پڑے گا شاہی پاکستان کے فائدہ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں بلکل ہو رہا ہے کیوں نہیں ہوگا جو ان کے جو سی بیک کے جو پروجیکس ہیں تو اس میں تو فائدہ تو ہے پاکستان کے فائدہ تو ہے کچھ لوگوں کی شاید اپینین الگ ہو لیکن میرے حضاب سے تو ہے اس میں اچھا بھی سی پیک کو لے کر بات ہو رہی تھی تو چینیز دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں ٹھیکے ان کی جان کا تحافظ ان کو پروٹیکشن پروائیٹ کرنا یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو ان کی سیکیورٹی کو ٹاپ پرائیورٹی رکھنے چاہیے اور ہمارا یہ فرض ہے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان کی سیکیورٹی پروائیٹ کریں اور یہ ہے کہ اب وہ حالات تو بہتر ہو گئے لیکن بیچ میں آپ کو پتا ہے اب یہ دوبارہ جو ایک دو انسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس کی تو ہمیں ہمیشہ سب کو مزمت کرنے چاہیے اور یہ کہ میرا حال ہے پرائی منسٹر صاحب نے اس کی اوپر کافی ایکشن لیا ہے اور یہ لوگ شاید پہنچ بھی گئے وہاں تک جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی تو میرا حال ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرنے چاہیے ان کی سیکیورٹی کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں پاکستان کے اور اس کے حساب سے آپ باہر بھی رہ کر آئے تو آپ کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں اور کیا اچھا ہے یہ اور کیا بہتری آنی چاہیے اس حوالے سے جو عوام ابھی فیس کر رہی ہے حالات کو لیکن ظاہر ہمیں ایک تھرڈ ورل کنٹری ہیں تو اس کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ابھی اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں لیکن جب دیکھیں بہتر ہوتے ہیں اگر آپ کی ایڈیوکیشن بہتر ہو جائے تو آپ کی ایڈیوکیشن بہتر ہو جائے تو آپ رائیٹ ٹریک پر جا سکتے ہیں اور اس قسم کی جو برین واشنگ اور نیگیٹیو فیڈباک اور اس قسم کی چیزوں سے جو ایسی حرکتیں ہوتے ہیں تو اس سے آپ پاکستان کی ایڈیوکیشن کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سکول کی جو ایڈیوکیشن کی بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ایک ستانڈر کریکلوم پریکٹس ہو رہا ہے جو پرائیوٹ سکول کی پڑھائی وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا ایک الگ لیویل ہے گورنمنٹ کے مقابلے میں تو اس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے بلکل ہونی چاہیے اور اس میں آپ کی ساتھ ساتھ کانسلنگ بھی ہونی چاہیے ایسے ایسے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کے حوالے سے سویشلی اگر جو آپ اسلام کی بھی چیزیں پڑھا رہے ہیں تو وہ بلکل ڈرائٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی سبجیکٹ ہو اسی طرح جو اگر آپ جو فوکس جو اسلامیات پر ہیں وہ بھی وہ تو کمپل سری ہے ہر کوئی لیکن کچھ جو ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بتے یہ چیز فالو نہیں کرتے ان کا ایک اپنی تھیوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کانسلنگ بھی ہونی چاہیے اور اسی طرح گروومنگ بھی ہوتی ہے تو ان سب چیزیں کو ساتھ یہ سارے فیکٹرز کنسیڈر کرنے چاہیے ہیں بہت اچھی اپنے باتیں ہیں ماشاءاللہ سی پیک کے حوالے سے بھی بھی معیشت کے حوالے سے بھی سیاست کے حوالے سے بھی لیکن بہت رائے باتیں ہو گئی ہیں تو میرے خال سے ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے کچھ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے کیا چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو تھوڑی سام سے شیئر کریں کیا آپ کو ڈشیز کونسی پسند ہیں ڈشیز کھانے کی میرا کھانے کے معاملے میں میں ایزی گوئنگ ہوں میرا کھانے کے معاملے میں میں ایزی گوئنگ ہوں نہیں ہوں لیکن جیسے اب دیپینڈ کرتے ہیں دیسی کھانے کا اپنا وہ ہوتا ہے اگر آپ اٹالین کھانے کا اپنا ہے فرنچ کا تو میرا کوئی اس سچ کوئی ایک وہ نہیں ہے جو بھی کھانے میں چیز صحیح ہو تو میں کھا لیتا ہوں بس یہ کہ سبزیوں میں میں تھوڑی لیمیٹڈ چیزیں کھاتا ہوں ساری سبزیاں نہیں کھائی جاتی اور تھوڑا ٹیماتر بھی میں جتنا نہیں پسند اچھا ایٹیلین ڈشیز پسند ہیں چائنیز پسند کرتے ہیں چائنیز صحیح ہے اور ایٹیلین بھی اور جائپنیز میں سوشی بھی کافی پسند ہیں تو یہ یہاں کبھی کبار دل چاہتا ہے تو سوشی بھی کھا لیتا ہے ہوتلنگ زیادہ کرتے ہیں پر گھر کے کھانے نہیں بہت زیادہ نہیں لیکن once in a while کیونکہ اگر کوئی ڈینرز تو وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کنٹرول کرنا مشکل جاتا ہے وہاں بھی کھانا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے ریسٹرانٹس میں بہت زیادہ نہیں اچھا 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 اچھے دوست ہیں کچھ میرے دوست پاکستان سے باہر ہیں تو ان سے تو کم ملکات ہوتی لیکن جو یہاں ہیں ان کے ساتھ کبھی کبار سوشیلائز نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے وہ دوست ضروری ہیں فیملی تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن دوست جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ ہی رول ہوتا ہے جو ہوتے ہیں اچھا 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 فریمٹس کے ساتھ جو اچھے اچھا 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 زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ سٹوڈنٹ لائف میں کس طرح تھے مطلب اپنے کالیج میں اپنی یونیسٹی میں کس طرح کے سٹوڈنٹ تھے کبھی کچھ شرارتیں کی وہاں پر کبھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی شرارت جو آپ سوچتے ہوں کہ یار میرے لیے ساری لائف کے لیے ایک یادگار قصہ بن گیا ایسی مجھے کوئی سپیسیپکی یاد نہیں ہے کہ زیادہ کی ہو یا پھر میں اس کو یاد کرتے ہیں ایسی اسے میں نے کہا تھا میں تھوڈا کافی شریف ہوتا ہے جب میں وہ والی شرارت بول رہی ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے سٹینڈڈ والی شرارت جب آپ سٹینڈڈڈ لیول پر چلے جاتے ہیں تو وہ کر تک کچھ شرارتیں شکایت کے صورت میں آجاتی ہیں یہ ایسی کوئی شرارت کبھی نہیں کیا ایسی کوئی خیلی تو سکول میں تو کبھی اس طرح کی خیلی کبھی نہیں کوئی ایسی شرارت میں دائما ہے جو گھر شکایت کے طور پر پہنچ گئی ہو نہیں کشکسمادی سے کبھی ایسا ہوا ہے ہوتا ہے اس میں برای ہی تھی اس کے بعد بھی نہیں نہیں اس کے بعد بھی نہیں آج کل کی بات کریں چھوٹی موٹی تو شکایتیں شاید آجاتی ہیں لیکن وہ تو ہر ایک کساد ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کو کس طریقے سے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا ہے اور کیا آپ کے آگے فیچر پلانز ہیں روی بے تو میکنی اپنی کس طریقے سے نمیتا ہے olun جب آپ کس طریقے سے ٹھ Prozent اور جانب درد.وں نے بینے باربر副 یلا � derive اور ایتیو میکنم کچھ bacانا ہم میکنو بیسس hoy تشGGیرہ جمعیہ jumped میں آپ کے پاس آگئے ہیں تو اس میں بھی کافی کام چل رہا ہے تو تھوڑے حالات کے حساب سے پھر رسائٹ کرنا ہوگا لیکن کیونکہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن کیا ہونے والے ہیں صحیح بات ہے تو یہ کہ ابھی تک تو میں کراچی میں ہی ہوں تو انشاءاللہ ادھر ہی ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے ماشاءاللہ آپ کو ٹریولنگ کا بھی بہت زیادہ شوق ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں بتائیں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جو یادگار بن گیا ٹریولنگ میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک دفعہ مجھے آدھے میں دوبائی گیا تھا تو وہاں جاتی میرا پاسپورٹ کھو گیا تو میں گیا بھی صرف میرے خواہلے پانچے دن کے لیے تھا تو دو تین دن تو گزر گیا مجھے گئی ملا نہیں ہلانکہ کبھی پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کبھی ہمارے مرہوم رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھا تو پھر مجھے واپس بھی آنا تھا اب زائر بغیر پاسپورٹ کے کیسے آتے ہیں تو میں اتفاق سے ہمارے مرہوم رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھا اس وقت کے پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی تو وہ مجھے ملے اور انہوں نے میری کافی ہلپ کی اور انہوں نے کہا آپ فکر ہے اور انہوں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں گا تو انہوں نے کہا آپ فکر نہیں کریں آپ کو جاہز پر چڑھا کے ہی رہوں گا کسی نے شرارت میں چھپا تو نہیں دیا تھا نہیں میرا خالش ہے ٹیکسی یا رہ گیا تھا پھر وہ بعد میں مل بھی گیا تھا وہ پھر بلکل مرے جانے سے ایک دن پہلے مل گیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر بھی سارے انتظامات کرا لی تھے وہ تلیلی ہی لی ٹھیک ایلپ نے ملے کیا تو اللہ نے انہوں نے جنت میں داخل کر دیا انہوں نے بھی جاتی ہے جو وہ ایک بہت ہے تو اس میں بہت ہے انہوں نے کافی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ آپ کا پورا ٹرپ غراب ہو جاتا ہے سوال رہا ٹھیک سی بہت ہے اچھا آپ کو ایک اچھا میکنش دینا چاہیے ہیں بس میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے تو خیر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا مجھے اور بات کرنے کا موقع ملا تو اتنا ٹائم زیادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ بس یہ کہ آپ لوگ جو ابھی جو decisions ہوں گے جو elections آئیں گے اور جو لوگ political decisions لیں گے یا اگر آپ اپنا جو قیمتی vote ہے وہ سوچ سمجھ کے دیجئے گا اگر اپنے پرانے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ایکسپیرینسز ان کو دیکھ کے اور result دیکھتے ہوئے اور ہر ایک کو vote کرنا چاہیے everyone has a right کہ جائے کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو یہ چیز تو اتنی تو سمجھ اور اکل اب سب لوگوں میں آگئی ہے کہ آپ کے لئے کون بہتر ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ اپنے sincerity اور honesty کے ساتھ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور ہمارے ملک کے لئے میں دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک صحیح ٹریک پہ واپس آ جائے اور اکنامک کرائیسس سے نکلے اور جو بھی سارے جو ان کے مسئلے ہیں وہ جل سے جل تھا لوں تاکہ ہم پھر پہلے کی طرح دوبارہ ہم انشاءاللہ اوپر کی طرف جائیں بہت شکریہ امان پیر آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اتنی مصروفیت میں سے آپ کو کہیں جانا بھی تھا ڈینر پر لیکن آپ نے ہمارے کہنے پر آپ نے تائم نکالا شکر گزار بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی مہویش شوہن کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ ہوں گے تب تک کیلئے دیکھتے رہیے بینس کے مہمان مہویش شوہن کے ساتھ